اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلا آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک و تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم يطلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین قابل احترام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام مور بہنو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں جو ہم کو عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک عظیم شاہ نعمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالی نے ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی بنایا یہ اللہ تعالی کا ہم پر عظیم شان احسان ہے اب امتحان اس چیز کا ہے کہ ہم اس نعمت کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں نعمت کی قدر کیلئے ضروری ہے کہ واقعی انسان کو نعمت کی اہمیت کا علم ہو اس کی معرفت ہو اس کا احساس اس کا شعور ہو اس لیے کہ اگر انسان یہ جانتا ہی نہ ہو کہ نعمت کتنی بڑی ہے تو واقعی اس کی قدر بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی اور اس نعمت کی حفاظت کا احتمام بھی انسان نہیں کرتا ہے بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ تعالی ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہ لا پرواہ رہتے ہیں ایک وقت کے بعد وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے اس نعمت کے چھیننے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی تھی وہ پچھتاتے ہیں افسوس کرتے ہیں یہی انسان کا ہمیشہ سے حال رہا ہے نادان آدمی وہ ہے جو نعمت کے چھیننے کے بعد موقع ضائع ہونے کے بعد اس کی قدر کریں اقل مند آدمی وہ ہے کہ وہ نعمت کے پانے کے بعد اس نعمت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں اس کو ضائع ہونے سے بچائیں ایمان اللہ کی عظیم شان نعمت ہے یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے ایک انسان آخرت میں جنت کی نعمتوں کا حقدار بنے گا اور یہ ایمان اور یہ دین اور اس ایمان کی تفصیلات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم ہم کو عطا کی اور اس قرآن کا ربانی فہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے آپ کے ذریعے ہمیں سرات مستقیم کی طرف رہنمائیں اتا کی نہ صرف اس راستے کا پتہ بتایا نہ صرف منزل کا راستہ بتایا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے عملی نمونہ بنایا ہمارا رہنمائی بنایا تاکہ اس راستے پر چلنے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عصوہ بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کے سردار کو ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ بنایا ہے اس کا جتنا بھی انسان شکر ادا کرے کم ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ شکر کے لئے نعمت کی قدر ضروری ہے اور نعمت کی قدر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو واقعی احساس ہو کہ نعمت کتنی بڑی ہے اس کی لئے علم ہونا ضروری ہے اور اس درس کا یا اس سلسلے کا مقصود یہی ہے کہ اس فتنے کے دور میں جس میں انسان ایک طرف تو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے آزاد روی اختیار کر رہا ہے دوسری طرف اسلام مسلمانوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ باتیں غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں جس کا اثر خاص طور سے ایسے مسلمانوں پر ہوتا ہے جنہیں بنیادی طور پر دین کی گہری سمجھ نہیں ہوتی ہے لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے مقام کی معرفت اگر ہو جائے تو دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور آپ سے محبت بڑھ جاتی ہے یہی مقصود اس درس کا ہے یہی مقصود اس سلسلے کا ہے پچھلے درس میں ہم نے آٹھ باتیں دیکھی تھی پچھلے دو درسوں میں آٹھ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے دیکھی نمبر ایک پہلی فضیلت پہلی نعمت جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ایک بہت بڑا شرف ہے یہ ایسا شرف ہے کہ ایک آدمی اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کا اقرار کر کے داخل ہوتا ہے ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تو بحثیت رسول پہچانے آپ کون ہیں آپ کی بہت ساری صفات ہیں لیکن وہ کون سی صفت ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس کا جاننا ہر انسان کے لئے ضروری ہے وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا آپ اللہ کے پیغام بر تھے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے تھے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نصب دیا وہ بہتری نصب تھا آپ ایک اچھے خاندان میں پیدا ہوئے ایک شریف خاندان میں پیدا ہوئے جو اپنے سماج میں سیادت اور قیادت کے لئے معروف تھا لوگ ان کو اپنا پیشوا اپنا بڑا اپنا سردار مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ پیچھے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب جا کر ابراہیم علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ وسلم نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا کی اور انہی کی اولاد میں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہتری نصب دیا اور اچھے گھر میں پیدا کیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے آپ کی شخصیت پر اور اس طرح کی باتیں نہ کرے کہ دعوت میں آپ کی دعوت قبول کرنے میں رکاوٹ ہو کیونکہ عربوں کے نصب ایک بہت بڑی چیز تھی نمبر تین اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر انبیاء سے میساق لی دوسرے نبیوں سے تمام نبیوں سے اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں مبعوث ہوئے تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ سارے نبیوں سے آپ کی نبوت کے اقرار اور آپ کی نصرت کا اہد اللہ نے لیا نمبر چار اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کو نبی بنایا جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی نبیوں پر کتابیں نازل کی خصوصاً تورات اور انجیل اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا اور ہر زمانے میں نبی اپنی قوموں کو اس کی خوشخبری دیتے رہے اسی لئے آپ نے فرما کہ آخری شخص آخری نبی جس نے میری خوشخبری دی وہ عیسیٰ علیہ وسلم ہے تو آپ سے پہلے جو عیسیٰ علیہ وسلم آئے ان کی نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے جہاں کئی اور چیزیں بھی مقصد تھی ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس لئے دنیا میں تشریف لائیں اس لئے رسول بنائے گئے اس لئے مبعوث کیے گئے کہ وہ لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحثت اور آپ کے آنے کی پیشگی خبر اور خوشخبری سنائیں بشارت سنائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوشخبری عمتوں کو دی تھی اور کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا تھا نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جب خطاب قرآن کریم میں کیا تو دوسرے نبیوں سے آپ کا معاملہ نمائن رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں سے خطاب کیا قرآن ہی میں آپ اس کا تذکرہ دیکھتے ہیں ہر نبی سے اس سے خطاب کرتے وقت میں ندہ نام کی تھی یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب بھی خطاب کیا تو آپ کا نام لے کر نہیں بلکہ آپ کے مقام سے آپ کو مخاطب کیا اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بلکہ اہل ایمان کو بھی اس بات کی تلقین و نصیحت کی کہ وہ بھی آپ کو نام سے نہ پکاریں جیسے دوسروں کو پکارتے ہیں تو آپ کو پکارنے میں وہ آپ کے احترام اور مقام کو ملہوز رکھیں اور آپ کو پکاریں تو آپ کے نبوت اور رسالت کے مقام سے کے نام سے آپ کو خطاب کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جس میں ایک عدب سکھایا گیا اہل ایمان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسروں کی طرح نہیں ہے خطاب میں بھی آپ کا عدب لحاظ کرنا ضروری ہے نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تذکرے کو اونچا کیا ہر اعتبار سے ازان میں آپ کے نام کو اونچی آواز میں ذکر کرنا پھر اسی طرح سے استمرار کے ساتھ پوری دنیا میں آپ کا چرچہ ہونا کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہونا مخالفین کا یا غیر مسلموں کا آپ کی تعریف کرنا اور جہاں بھی اللہ کا نام آئے شہدتین میں تو وہاں آپ کا بھی نام اللہ کے ساتھ میں ذکر ہوگا اور اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ رسالت کی بھی گواہی دی جائے گی تو اللہ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑ دیا تو یہ آپ کے ذکر کو اللہ نے اونچا کیا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ساتویں چیز اللہ تعالی نے یہ بتا کہ اللہ تعالی اور فرشتے خود آپ پر درود بھیجتے ہیں اور اہل ایمان کو اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہے صلو علیہ و سلی متسلیمہ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی دوام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں اللہ کا صلات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنہ بیان کرتا ہے آپ کے محاسن آپ کی خوبی بیان کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ قرار دیا نہ صرف آپ رسول تھے کہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچائیں بلکہ آپ اپنے اخلاق و کردار اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے ایک ایسے انسان تھے کہ آپ کی پوری زندگی گویا کے نور ہے آپ لوگوں کے لیے ایک چراغ کی طرح ہیں کہ اس چراغ کی روشنی پا کر ایک انسان گمراہی کے گڑھوں سے کھائیوں سے بچ سکتا ہے وہ صراط مستقیم پر باقی رہ سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ نور ہے تو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نور ہیں آپ اگرچہ تخلیقی اعتبار سے نور سے پیدا نہیں کیا گئے آپ انسان تھے جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے آپ اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ بھی انہی کے اولاد میں سے تھے اور انسان تھے لیکن آپ کا کردار آپ کی تعلیمات آپ کی گفتار اور آپ کا عمل آپ کی زندگی ساری نورانی تھی آپ کی باتوں میں ہدایت کا نور اور آپ کی عملی زندگی میں لوگوں کے لیے ہدایت کا نور تھا تو اور آج بھی انسانیت آپ کے اس نور سے استفادہ کر رہی ہے آپ کے اقوال اور آپ کے اسوا سے تو یہ آٹھ باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا عیادہ کر دوں تاکہ جو لوگ آج نئے اس گفتگو میں شریک ہوئے ہیں ان کو معلوم ہوں کہ اس سے پہلے ہم کیا بات کر چکے ہیں نمبر نو آج ہم آگے شروع کرتے ہیں جو فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان میں سے نوہ باب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو عالمی رسالت رکھا اور یہ آپ کا اختصاص ہے یہ آپ کے ساتھ خاص ہے کسی اور نبی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی یہ فضیلت کسی اور نبی کو نہیں ملی یہ آپ ہی کو ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سورہ سبھا آیت نمبر اٹھائیس اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صرف عربوں کے لیے نہیں آپ صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں اور چاہے عرب ہو یا عجم ہو چینی ہو افریقہ کی لوگ ہو ہندوستان کے ہو یا یورپ کے لوگ ہو چاہے وہ پڑھے لکھے ہو انپڑھ ہو چاہے امیر ہو یا غریب ہو چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے لہذا آپ کی تعلیمات ان سب کے لیے ہیں آپ کا عصوہ ان سب کے لیے ہے یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ آپ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ سارے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں وہ کوئی خاص قوم کیلیے نہیں ہے کہ وہی پریکٹیکلی عمل کر سکتے ہیں باقی لوگ نہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات میں اور آپ کے لائے ہوئے دین میں آپ کی شریعت میں عالم گیریت ہے یہ سارے عالم کے لیے ہے اور اس میں قیامت تک لیے گویا کہ عبدیت اس کے اندر ہے یا قیامت تک لیے ہوا الیلعبد تو قیامت تک لیے ہے تو یہ جو چیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوئی کسی اور نبی کو نہیں کسی اور نبی کی شریعت ایسی نہیں رہی کہ قیامت تک ہوگی آپ کو اللہ نے آخیر میں بھیجا اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کیلئے رکھا اور سارے عالم کیلئے رکھا اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سورة العراف آیت نمبر 158 اللہ نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے علانیہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے يَا أَيُّهَ النَّاسُ اے لوگو اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا جمیعا سب کے سب اے ناس اے لوگو کون سے لوگ عرب کے لوگ عجم کے لوگ فلان ملک کے لوگ اس زمانے کے نئی یہ پیغام قیامت تک کے انسانوں کے لئے ساری دنیا کے انسانوں کے لئے ہے اور اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی آپ اس کو علانیہ کہو سارا قرآن پہنچانے کے لئے ہے سارے پیغامات پہنچانے کے لئے ہیں لیکن یہ آیت اس میں خاص کہا گیا بولو لوگوں کو بتاؤ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی تأقید پیغام کی اور زیادہ ہے کہ لوگوں نے جاننا چاہیے اس بات کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لئے نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہے لہٰذا سارے انسانوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو رسول مانے جو آپ کو رسول مانے گا وہ نجات پائے گا جو آپ کو رسول نہیں مانے گا چاہے وہ پچھلے تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتا رہا ہو اور موت تک مانتا رہے پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد اس نے تسلیم نہیں کیا تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں آپ کہیے اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمعہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَتًا وَبُعِثُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَتًا امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت جابر سے آپ نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ نبی خاص طور سے اپنی قوم ہی کے لئے مبوس کیا جاتا تھا قوم ہی کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا جاتا تھا ہر ایک کی اپنی اپنی قوم تھا اس لئے آپ دیکھیں قرآن کریم میں یا قومی یا قومی آپ کو بار بار ملے گا انبیاء اپنی قوموں سے خطاب کرتے تھے اور کہتے ہیں اے میری قوم اے میری قوم تو انبیاء پچھلے جو ہوتے تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف ایک خاص علاقی کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا جاتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو ساری انسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجا اس لئے آپ نے کیا فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَتًا میں کسی قوم کی طرف نہیں اگرچہ آپ خاص طور سے قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے آپ قریش کی طرف بھیجے گئے عرب کی طرف بھیجے گئے لیکن وہ محدود نہیں ہے بلکہ آپ کی رسالت عام تھی اس لئے آپ نے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَتًا مجھے سارے کے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی شریعت آپ کا دین آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لئے ہیں یہ بہت بڑا شرف ہے اور خصوصاً اس میں مسلمانوں کے لئے ایک دعوتی تمبیح ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محدود نہ رکھیں اپنی ذات تک بلکہ اس کو سارے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عالی شخصیت تھے اور آپ ان کے لئے بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں رسول اور نبی بدقسمتی سے آج بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم نہیں رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں جہالت میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ بعض لوگوں کو تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دور کی بات آپ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو یہ بہت بدقسمتی ہے اس کا ہم لوگوں کو تدارک کرنا چاہیے علم عام ہوگا جہالت جائے گی اجالہ آئے گا اندھیرہ جائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپ کی شخصیت کے مختلف پہلووں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں آپ کے محاسن کو اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں نمبر دس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے دیکھا کہ سارے لوگوں کی طرف سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر پھیجے گئے ہیں لیکن کیا آپ کی رسالت صرف انسانوں تک محدود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا تو اس وقت میں ایک اور مخلوق کا تذکرہ کیا جس کا مقصد بھی وہی ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ جنات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے معلوم ہے کہ انسان جس مقصد کیلئے پیدا کیے گئے ان سے پہلے جنات کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بھی اسی مقصد کیلئے پیدا کیا گئے ہیں معلوم ہے کہ انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا گیا تو جنات کو بھی عبادت اور توحید کیلئے پیدا کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب انسان عبادت میں رہنمائی کا محتاج ہے تو جنات بھی تو ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کیلئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تاکہ انسان جانے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ انہیں بھی سکھائیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے اگرچہ دونوں کے احکام الگ ہیں انسان مٹی سے بنے ہیں اور جنات آگ سے بنے ہیں دونوں کے لئے احکام بہت سارے الگ ہیں اس لئے کہ ان کی خلقت الگ ہے بالکل لیکن دونوں کے لئے لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرے آخرت میں اس کی بنیاد پر ان کی نجات کا مدار ہوگا اس امت کے اعتبار سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد جنات کے لئے بھی لازم تھا کہ وہ آپ کو اپنا رسول تسلیم کریں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں خطاب انسانوں سے کیا وہیں جنات سے بھی کیا ہے اللہ تعالی نے سزا کا ڈر ان کو بھی دلا ہے معلومہ کہ ان کے لئے بھی جنت اور جہنم کا معاملہ ہے وہ بھی مکلف مخلوق ہیں ان سے بھی قیامت کے دن حساب ہوگا ان کے لئے بھی انجام ہے یا تو جنت یا جہنم اللہ نے فرما سورة الرحمن میں اللہ نے فرما یا معشر الجن والانس اے جنات و انسانوں کی جماعات ان استطعتم ان تنفضوا من اقطار السماوات والارض فانفضوا لا تنفضونا الا بسلطان اگر تمہارے بس میں ہو کہ آسمان اور زمین کی حدود سے نکل بھاگو بھاگو یعنی یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ تم اگر چاہو تمہاری مرضی لیکن کیا کہا لا تنفضونا الا بسلطان تم آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل کہ بھاگ نہیں سکتے اللہ سے فرار نہیں ہو سکتے کیوں لا تنفضونا الا بسلطان تم نہیں بھاگ سکتے مگر یہ کہ اس کے لئے بہت سلطان کی ضرورت ہے قطادہ غالباً میرے جہاں تک یاد داشت ہے کہتے ہیں کہ لا تنفضونا الا بسلطان کہتے ہیں کہ اس کے لئے بہت بڑا زور چاہیے اور تمہارے پاس نہیں ہے تم بھاگ سکتے نہیں تو کہا فَبِأَيِّ أَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کی کو جھٹلا ہوگے اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کروگے تو یہاں پر سورة الرحمن میں آیت نمبر تیس چونتیس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں سے خطاب کیا وہیں جنات سے بھی تو قرآن کا خطاب صرف انسانوں سے ہے نہیں قرآن کا خطاب جنات سے بھی ہے قرآن لے کر کون آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلومہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں سے ابعوث کیے گئے بلکہ جنات کی طرف بھی آپ کی بعصت ہوئی یعنی آپ انسانوں اور جنات دونوں کیلئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں مثال کی طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا ہے کئی جگہ کیا ہے لیکن ایک مقام ہم دیکھتے ہیں اور اس مقام پر اللہ نے بتایا کہ جنات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن سنا اور جا کے اپنی قوم کو خبردار کیا اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّي يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ اے نبی جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا اور آپ کے پاس پہنچ کر يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ وہ قرآن سننے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکاس کے بازار میں اپنی صحابہ کے ساتھ گئے اور وہاں آپ ایک باغ میں ایک مقام پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ میں غالباً فجر کی نماز تھی جہاں تک کہ روایت میں آیا ہے تو اس نماز میں جب آپ جہرن قرد کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے کچھ جنات کو آپ کی طرف پھیل دیا وہاں وہ کیوں آئیں جنات اس کی لمبی تفصیل بخاری کی روایت میں ہے کہ جنات مسلم میں بھی روایت موجود ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے جنات نے دیکھا کہ جب بھی آسمان پہ جاتے ہیں آسمان سے آگ کے شولے برسائے جاتے ہیں ان پر پہلے انٹری تھی اب بند ہو گئی ایسا کچھ تو تبدیلی ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی تو انہوں نے آپ اس میں ڈسکس کیا میٹنگ ہوئی ڈسکس کیا اور فیصلہ کیا کہ کام کرتے ہیں ہم لوگ زمین میں پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ عجیب ہوا ہوگا کچھ تو نیا معاملہ ہوا ہے تب جا کر ہی بات ہوئی ہے کچھ یہاں گئے کچھ وہاں گئے اس طرح سے پھیل گئے تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس طرف پھیل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں حاضر ہوئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا چھپ ہو جائے دھیان سے سنو انسی تو چھپ ہو جاؤ فلما قضی ولو الی قومہ منذرین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوزہ رہی فلما قضی ولو الی قومہ منذرین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت یعنی آپ کی نماز ختم ہوئی ولو الی قومہ منذرین تو فوراں پلٹ کے اپنی قوم کو خبردار کرنے کیلئے چلے گئے وہ خبردار کرنے والے منذر ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے قالوا یا قومنا انہ سمعنا کتابا انزلا من بعد موسیٰ کہنے لگے اپنی قوم سے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی انہ سمعنا کتابا انزلا من بعد موسیٰ جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے معلومہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جاننے والے تھے مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الى طریق مستقیم مصدقا لما بین یدی یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یهدی الی الحق حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے و الى طریق مستقیم ایک سیدھے راستے کی طرف انسان کو گائیڈ کرتی ہے ہدایت دیتی ہے رہنمائی کرتی ہے یا قومنا عجیب داعی اللہ اے قوم اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آمنوا به اور ان پر ایمان لیاو یغفر لکم من دنوبکم اگر تم آپ کی دعوت کو قبول کرو گے آپ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا و یجركم من عذاب علیم اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچائے گا و من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض اور جو اللہ کے دعائی کی دعوت کو قبول نہ کرے فلیس بمعجز فی الارض وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے یعنی بھاگ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے فرار نہیں ہو سکتا اس کے عذاب سے و لیس لہو من دونہی اولیاء اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بچانے والا ساتھ ہی نہیں ہوگا اولائکا فی ضلال مبین ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں یہ سورہ الاحقاف آیت نمبر انتیس سے بتیس تک آپ پڑھتے چلے جائیں اور اس کی تفصیر میں آپ سارا واقعہ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ جنات جا کر اپنی قوم کو خبردار کرنے لگے علماء نے کہا کہ جنات میں رسول اور نبی نہیں ہوتے ہیں جنات میں منذر ہوتے ہیں خبردار کرنے والے ہیں تو یہاں جیسے کہا کہ یعنی وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے والے بن کے لوٹے ہیں یعنی جیسے قرآن انہوں نے سنا دھیان سے سنا فورا ان کی بات سمجھ میں آگئی اور وہ قرآن پر ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دی اور پھر وہ اپنی قوم کو جا کے ڈرانے لگے اس میں جو بات ہے اس میں یہ کہ ایمان لے آؤ اور اس کے بعد عذاب کی ان کو دھمکی بھی دی کہ اگر جو اللہ کے دائی کو کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی مددگاہ بھی اس کا نہیں ہوگا اور کہا کہ یہ کھلی گمراہی میں معلوم ہوا کہ جنات اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر وہ قبول نہ کریں تو وہ گمراہ ہیں آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے اولائک فی ضلال مبین تو وہ گمراہ ہیں ظاہر بات ہے کہ گمراہی کا انجام کیا ہے وَكُلُّ ضَلَالَتٍ فِي النَّار گمراہی کا انجام جہنم ہے تو یہ آیتیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ایسے کئی مقامات ہیں جن میں آپ دیکھیں نصیبین کی جنات آپ کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا یعنی ترمیزی وغیرہ کی روایت میں کہ آپ نے ان کو صورت الرحمن بھی پڑھ کے سنائیں تو کئی مقامات پر براہ راست بھی آپ کی گفتگو جنات سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آپ جنات کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجے گئے کئی روایت ہے ورنہ بات طویل ہو جائے گی اس لئے کہ ہم کو بہت ساری چیزیں اس میں کور کرنی ہیں ابھی ہم دسویں نکتے پر ہیں نمبر گیارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی عطا کیا کہ آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت للعالمین قرار دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورة الْأَنبِيَاء آیت نمبر 107 کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمین سے مراد کون ہے ساری مخلوقات کے گروہ عالمین کا لفظ کبھی تمام مخلوقات کیلئے آتا ہے آسمان، زمین، پتھر، مٹی، پیڑ، پودے، سب کچھ ساری مخلوقات جیسے فیرون نے پوچھا تو وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے آسمان و زمین سب کچھ کہا تھا آسمان و زمین ان کے درمیان سب کچھ کبھی عالمین کا جو لفظ ہے یہ مخلوقات کے گروہ کیلئے آتا ہے پرندے اور جانور، چوپائیں، مچھلیاں، انسان، جنات ان کے لئے آتا ہے کبھی عالمین کا لفظ جو ہے یہ جنات اور انسانوں کے لئے آتا ہے تو ہر اعتبار سے جتنی جاندار مخلوقات ہیں ان تمام کے لئے آپ رحمت تھے نہ صرف جن و انس کے لئے بلکہ جانداروں کے لئے جانوروں کے لئے بھی جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ بڑی برکتوں والا ہے وہ رب اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ سارے عالمین کے لئے نظیر ہو جائیں خبردار کرنے والے ہوں ظاہر بات ہے آپ جانوروں کو خبردار کرنے کے لئے نہیں آئے تھے آپ جنات اور انسانوں کو خبردار کرنے کے لئے آئے تھے کیونکہ جنت اور جہنم کا معاملہ صرف انہیں کے ساتھ جڑا ہوا ہے دیگر مخلوقات کے ساتھ نہیں تو اس طرح سے تینوں کے لئے بھی عالمین آتا ہے تو آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جنات اور انسانوں کے لئے آپ رحمت ہیں لیکن آپ رحمت ہیں جانداروں کے لئے بھی کیونکہ آپ کی شریعت کی وجہ سے ان کے لئے بھی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں جب انسان اور جنات دین پر چلتے ہیں پارش وقت پر ہوتی ہے خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے اس سے فائدہ چوپائوں کو بھی ہوتا ہے مچلیوں کو بھی ہوتا ہے سارے جانداروں کو پرندوں کو بھی ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کی شریعت پر جب دین پر جب لوگ عمل کرتے ہیں تو پھر مخلوق پر رحم کرنے والے بھی ہوتے ہیں اِرْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ اِرْحَمُوا مَن فِي الْسَمَانِ تو بالواسطہ بھی آپ کا دین اور آپ کی تعلیمات لوگوں کے لئے رحمت اور خود آپ بھی لوگوں کے لئے رحمت تھے جانداروں کے لئے بھی آپ رحمت تھے اسی لئے اللہ تعالی نے سارے عالمین کے لئے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بارے میں فرمایا اِنَّمَا أَنَا رَحْمَتُمْ مُهْدَا ابن سعد نے اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے امام حاکم نے بھی اور صحیح الجام السغیر حدیث نمبر دو ہزار تین سو پیٹالیس پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اِنَّمَا أَنَا رَحْمَتُمْ مُهْدَا میں اللہ کی طرف سے بطورِ تحفہ تمہارے لئے رحمت ہوں اللہ تعالی نے مجھے تمہارے لئے رحمت بنا کر بطورِ تحفہ عطا کیا ہے مہدہ کے حدیعے میں دینا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمين کا تحفہ ہمارے لئے ہیں اس گفت کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں اس اعتبار سے ہم قابلِ قدر قرار پاتے ہیں یعنی ہماری قدر کیسے ہوگی ہمارے نصب کی وجہ سے ہماری خوبصورتی کی وجہ سے ہمارے صحت کی وجہ سے ہمارے ڈگری کی وجہ سے ہمارے پیسوں کی وجہ سے ہماری قدر اس بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے اس نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو ہم بھی بے قدر ہیں ہم بھی قابل قدر نہیں ہوں گے لہذا ہماری زلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی تعلیمات آپ کے لائے و دین کی ویسی قدر نہ کریں جیسی کرنی چاہیے جن میں توہید سر فہرست ہے وما قدر اللہ حق قدرہ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بطور توفہ بطور حدیعہ اس انسانیت کو اور خصوصاً امت مسلمان کو عطا کیا ہے اور آپ رحمت کے طور پر عطا کیے گئے ہیں آپ ساری انسانیت کے لئے رحمت ہیں بلکہ آپ کے القاب میں سے ایک لقب نبی رحمت بھی ہے امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نام بتایا کرتے تھے یسمی لنا نفسہ اسما کہ آپ کے جو جو نام ہیں ہم کو بتاتے تھے فقال انا محمد و احمد والمقفی والحاشر و نبی التوبہ و نبی الرحمہ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں احمد ہوں مقفی ہوں حاشر ہوں نبی توبہ ہوں اور نبی رحمت ہوں اس سارے نام ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں اچھے اچھے خوبیاں ہوں کہ بہت زیادہ خوبیاں ہوں من قفرت قصالہ المحمودہ جس کی اچھی خصلتیں بہت زیادہ ہو اچھی صفات بہت زیادہ ہو یہ محمد نام کے معنی ہے احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو اللہ کا ہر دوسرے بندے سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو احمد اسی طرح سے دیکھئے آپ کا نام چاہے آپ کی ذات کے اعتبار سے ہو یا آپ کے فعل کے اعتبار سے ہو حمد سے جڑا ہوا ہے آپ خود محمود ہیں اور آپ حمد کرنے والے ہیں حامد ہیں احمد ہیں اور والمقفی والمقفی آپ سارے نبیوں کے کئی معنی علماء نے ذکر کیا اپنے حجر وغیرہ نے تو اس میں سے ایک معنی یہ ہے اور زیادہ واضح ہیں کہ میں مقفی ہوں مقفی میں قفا پیچھے سارے نبیوں کے پیچھے آنے والا ہوں یعنی مجھ سے پہلے نبی گزر گئے ان کے بعد مجھ کو پھیجا گیا ہے میں مقفی ہوں والحاشر میں حاشر ہوں یعنی حاشر میں علماء نے کہا حاشر میں سب سے پہلے مجھ کو اٹھایا جائے گا آپ ہی سے شروعات ہوگی لوگوں کے اٹھایا جانے کی والحاشر اور بھی معنی علماء نے ذکر کیا ہے اور میں نبی توبہ ہوں کہ میں توبہ کی یعنی موقع لے کر آیا ہوں کہ میں نبی توبہ ہوں کہ جو توبہ کرے گا قبول کر لی جائے گی یعنی سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے بھی اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی چاہے زندگی بر اس نے گناہ کی ہوئے وَنَبِيُّ تَوْبَة وَنَبِيُّ الرَّحْمَة اور میں نبی رحمت ہوں میں رحمت والا نبی ہوں اسے معلوم ہوتا ہے اب یہ حدیثیں ہیں بہت سارے غیر مسلمی اس بات کو نہیں جانتے ہیں اور بہت سارے جاہل نادان جن کی پرورشی اسلام کی مخالفت پہ ہوئی ہو وہ لوگ بعض جزی باتوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بعض جنگوں کے معاملات اور بعض اس طرح کے معاملات لے کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنے نعوذ باللہ کتنے سخت انسان تھے خوکار انسان تھے سزا ہے دیکھو اسلام کی جنگ یہ دیکھو اسلام میں ہوئی ہر چیز کو اس کے پسے منظر میں دیکھنا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ جب بیان کرتے ہیں تو بادشاہوں کی تاریخ میں جب جنگوں کا معاملہ آتا ہے تو بہادری کی بات کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں بہادری کی بات ختم ہو جاتی وہاں ظلم ہو جاتا ہے ٹیررزم ہو جاتا ہے بڑے افسوس کی چیز ہے انسان کا ذہن جب بگڑا ہوا ہو اور چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ اور چشمہ اس کا غلط ہو تو اچھی چیز بھی بری دکھائی دیتی ہے یہ کیا بات ہے کہ ہم بادشاہوں کی جب تاریخ بیان کرے تو جنگوں کو بطورے بہاتری بیان کریں غلبہ اور قوت کے بیان کریں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو آپ کی جنگوں کو ظلم اور جبر بتائیں تیررزم بتائیں تو یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت تھے نبی توبہ تھے کہ آپ ایک ایسا دین لے کر آئے جس میں انسان کے لئے توبہ کا موقع موت تک کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے یعنی کہ گناہ کیا تو اب سزا ہے ہی اس کے لئے جہنم میں چلا جائے گئے نہیں توبہ کر کے معاف کرا سکتا ہے اور آپ نبی رحمت ہیں آپ نبی رحمت ہیں کہ آپ کی شخصیت رحمت والی آپ کی تعلیمات رحمت والی آپ کا دین رحمت والا رحمت سکھانے والا اور رحمت پانے کا ذریعہ بتانے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2355 اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سورة الانفال آیت نمبر تیس 33 کہا اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالی عذاب سے سب کو حلاق کر دے نہیں کرے گا اللہ ایسا جب تک آپ ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی لوگوں کے لیے ایک زندگی کے لیے امان تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا اگر وہ اللہ سے جب تک وہ اللہ سے استغفار کر دے رہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی رحمت ہم کو عطا کیا کہ آپ کی شخصیت جب تک ہے آپ لوگوں کے لیے عذاب سے گویا کہ امان ہیں آپ کی تعلیمات بھی اور آپ کی شخصیت بھی اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ سورة التوبہ آیت نمبر اٹھائیس اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آ گیا عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ تمہاری تکلیف تمہاری تنگی پریشانی تمہارے مسائل اس کے لیے بڑے گراں ہیں رسول پر بڑے بھاری ہیں تم کو تکلیف ہوتا رسول کو تکلیف ہوتی ہے آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز میرا ارادہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں لیکن پھر پیچھے سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائیں دیتی ہے تو میں اپنی نماز کو مقتصر کر لیتا ہوں اس وجہ سے اس در سے کہ کہیں نماز کا طویل ہونا بچے کی ماں کیلئے مشقت کا ذریعہ نہ بنے عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ تمہاری پریشانی تمہاری تکلیف بھاری ہے رسول کیلئے تکلیف ہے وہ خود اور حریصن علیکم تمہاری تکلیف اس پر بھاری ہے لیکن اسی کے ساتھ تمہاری خیر کا وہ بڑا حریص ہے تم جنت میں چلے جاؤں تمہاری لئے اللہ کی طرف سے رخصت آ جائے تمہاری لئے اللہ کی نعمتوں کی دروازے رحمت کے دروازے کھل جائیں حریصن علیکم تمہاری ہدایت کا تمہاری نجات کا بڑا حریص ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ اور خصوصاً ایمان والوں کے لئے تو بڑا رعفت والا شفقت والا اور رحم والا ہے ایسے رسول ہیں جو ایمان والوں کے لئے رعف الرحیم ہیں رعفت والے نرمی والے اور رحمت والے ہیں تو یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ایک سوٹھائیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے بارے میں کہا کہ ایمان والوں کے لئے خصوصی طور پر آپ رحیم ہیں تو یہ گیاروہ نکتہ تھا باب تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں نمبر بارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحْدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سورة الْأَحْزَابِ آیت نمبر چالیس فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں جیسے زید بن حارسہ کا معاملہ تھا انہیں آپ نے گویا کہ جیسے ہمارے ہم مو بلا بیٹا بنا لیتے ہیں تو ایسا آپ نے ان کو گویا کہ اپنا بیٹا भी بنا لیا تھا لوگوں میں معروف تھے کہ زید بن حارسہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا بنا لینے سے کسی کو بیٹا بیٹا نہیں بن جاتا ہے کسی کو بیٹا بول دیا تو بیٹا بن گیا اپنے سکول میں جاگے آپ کا نام لکھ رہا ہے وہ نہیں ہوتا ہیسا کسی کو بیٹا بولنے سے بنا لینے سے وہ نہیں بنتا ہے نصب نصب رہتا ہے وہ اس کا ہی بیٹا رہے گا جو اس کا واقعی نصب سے باپ ہے تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن آپ کا مقام کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کا شرف کیا ہے آپ اللہ کی رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں سارے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں آپ گویا کے مہر ہیں جب کسی چیز کی تکمیل ہو جاتی ہے تو مہر لگائی جاتی ہے بادشاہ کیا کرتا ہے پہلے زمانوں میں بھی کیا ہوتا تھا پورا خط اور اپنا فرمان جاری کیا پورا فرمان لکھنے کے بعد اس پر سیل لگا دی جاتی ہے ختم بات ہو گئے اب پہنچاؤ اس کو تو اختتام پر مہر لگائی جاتی ہے یا جیسے پہلے تھائلیوں میں پیسے رکھے جاتے تھے پچھلے زمانوں میں تو جب اس میں گنتی پوری ہو سو دو سو ہزارے جو بھی رکھنا ہے ایک راؤنڈ فگر جو بھی ہو جاتا اس پہ پھر کیا کرتے تھے مہر لگا دیتے تھے اب بن ختم اب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے آج بھی جیسے آپ دیکھیں گے پینکس وغیرہ میں کیا کرتے ہیں نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے ختم ہو گیا اتنا فگر بن گیا اتنا اس کو کیا کرتے ہیں سیل کر کے اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں خاتم بھی ہیں خاتم مہر کو کہتے ہیں تو بعض قادیوں نے کہا کہ آپ مہر ہیں یعنی زینت ہے جیسے انگوٹھی ہوتی ہے انگوٹھی کے اندر کیا ہوتا ہے نگینہ ہوتا ہے وہ زینت ہوتی ہے زینت تو ہے یہ آپ پہلے سے ہی تھے لیکن اسی کے ساتھ آپ خاتم اور خاتم دونوں ہیں آپ مہر بھی ہیں اور آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والی بھی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا وَأَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں نبیوں کا خاتم ہوں اور لَا نَبِيَّ بَعْدِي تو میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں امام احمد ابو داود اور ترمیدین اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجام سغیر میں حدیث نمبر 1773 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے اسی طرح سے آپ نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا وَأَنَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ اس کو یاد رکھئے کوئی کہے کہ خاتم ہیں وہ تو مہر ہیں بس انگوٹھی کی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے نگینہ ہوتا ہے زینت ہے ختم کا کدھر مانا آیا اس کے اندر تو یہاں آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَأَنَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ مَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ خاتم تو آپ سمجھ میں آگئے ختم کرنے والے کو خاتم کہتے ہیں اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخاری حدیث نمبر 3535 3535 اس کو یاد رکھئے تو قادیانی کے لئے آپ کو کام آئے گی حدیث 3535 کتاب المناقب میں اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب الفضائل میں ہے تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ خاتم النبیین ہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہاں پر رسولوں کی خاتم نہیں ہوئے آپ صرف نبیوں کے ہیں بھئی رسول تب بنے گا جب پہلے نبی بنے گا پہلے نبی بننے کے بعد ہی تو رسول بنے گا اللہ کا پیغام آیا تب ہی تو پہنچانے جائے گا تو آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں کہ اللہ کا پیغام کسی کے پاس آئے گا ہی نہیں اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا وہی ختم وہی کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ ختم اب نبی ہی نہیں بنے گا تو رسول کہاں سے بنے گا تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے بھولے بھولے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے کیا تو اس حدیث سے اس کا رد نہ کریں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے تو یہ نہیں یا شک کرے اس حدیث میں نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ آپ سے پہلے کے نبی ہیں وہ واپس آنے والے ہیں تو ان کی وفات نہیں ہیں وہ زندہ ہیں وہ آئیں گے تو وہ نئی نبوت نہیں ہوگی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یعنی نیا نبی کوئی بنے گا نہیں میرے بعد نبوت کا سلسلہ اس لئے آپ نے فرما خوتی مبی النبیون میرے ذرے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیائی من قبلی میری اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کیسی جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اس نے بہت اچھے سے پختہ مضبوط اچھا گھر بنایا اور اس کو مزید مزین کیا اس کو اور جمیل بنایا اور اچھا بنایا اس کو خوبصورتی اور نقشنگار بہت کچھ کیا اس میں لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی پورا گھر بنایا پرفیکٹ اگدم خوبصورت اگدم پختہ مضبوط لیکن پوری بلڈنگ میں اس نے کیا کیا اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی ایک اینٹ خالی اینٹی نے رکھی ادھر مسلم کی روایت میں ہے اب لوگ جو آنے آئے اس گھر کو دیکھنے کے لیے اس گھر کے اطراف چکر لگایا اور کہا کیا زبردست گھر ہے وَيَعْجَبُونَ بِهِ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے اس کو سراہنے لگے لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس سے اچھا کوئی گھر نہیں دیکھا ہا لیکن یہ ایک اینٹ کم ہے یہ ایک کمی اس کے اندر ہے اس سے اچھا کوئی گھر نہیں مگر اس ایک اینٹ کی کمی اس میں رہ گئی حَلَّا وُدِعَتْحَدِهِ اللَّبِنَا کیوں نہیں رکھا بنانے والے نہاں اینٹ خالی کا یہ کوئی چھوڑ دیا یہاں پہ یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی اس نے مسلم کی روایت میں ہے فَيَتِمَّ بُنِيَانُكَ یعنی تُو نے یہاں پہ اینٹ کیوں نہیں رکھی عمارت کمپلیٹ ہو جاتی آپ فرماتے ہیں فَأَنَا لَبِنَتُو وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ آپ نے فرما وہ جو اینٹ ہے نا تو وہ اینٹ میں ہوں وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النَّبِيِّين ہوں ابن حبان کی روایت ہے خَاتِمَ بِيَ الرُّسُل میرے ذریعے رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو کسی کو اگر نبیوں اور رسولوں کا معاملہ ہے کہ خاتم النَّبِيِّينِ خَاتِمُ الرُّسُل نہیں ہے اسی روایت سے وہ بھی شبہ ختم ہو جاتا ہے وہ بھی کنفیوجن نہیں ہوتا ہے حالانکہ کوئی بڑی بات وہ نہیں ہے نبوت کے اختتام سے یا خاتمے سے رسالت کا خاتمہ اپنے آپ ہو جاتا ہے کیا آپ خاتم النبیین ہیں خاتم الرُّسُل بھی ہیں خُتِمَ بِي الرُّسُل میرے ذریعے رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا امام البخاری نے کتاب المناقب میں اس کو روایت کیا ہے جو پچھلی حدیث وہی ہے پینتیس پینتیس پر اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی دوہزار دو سو چھے آسی پر یہ حدیث موجود ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے بتایا ایک عمارت ہے پوری عمارت پرفیکٹ ہے کوئی کمی نہیں ایک ہیٹ اس میں کم ہے دیکھنے والے کریں عمارت بلکل بہترین عمارت ہے لیکن کچھ اس میں کمی ہے تو گویا کہ وہ جو چیز ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے نبوت کی اس عمارت سے اس میں کمی رہ جائے گی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس یعنی عمارت کو مکمل کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت کو مکمل کرنے والے ہیں اس خلا کو پور کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبین اور خاتم الرسل بنا کر بھیجا تو آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے جو آئیں گے مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کے علاوہ بھی جتنے تاریخ میں گزرے ہیں ایک نہیں ہے وہ پوری فوج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعَتُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ قَذَّابُونَ قَرِيبٌ من ثلاثین آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال قذاب کھڑے نہ ہوں دجال اور قذاب کھڑے نہ ہوں قریب من ثلاثین جو تقریباً تیس کے برابر ہوں گے یعنی تیس کے قریب ہوں گے وان ٹو تری فور ترٹی تیس جھوٹے آئیں گے جو کیا کریں گے قُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ کیا کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں امام البخاری نے کتاب الفتن میں سات ہزار ایک سو اکیس پر اس کو روایت کیا اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ایک سو ستاون نمبر پر موجود ہے الفاظ مسلم کے ہیں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے لیکن وہ کون ہوں گے دجال کا دعویٰ تو معلوم ہے کہ جو بھی آپ کے بعد نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کریں وہ کذاب ہیں جھوٹا پرلے درجہ کا جھوٹا اور دجال ہے دجال دجل کے معنی تلبیس اور دھوکے کے ہوتے ہیں وہ دھوکے باز ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور جھوٹا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے تو بارویں بات یہ ہم کو معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضال میں سے یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ اس نبوت کی عمارت کی وہ اینٹ ہیں جو اس عمارت کو مکمل کرتی ہے اگر وہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے اس میں کچھ کمی ہے تاکہ مکمل ہو جاتی اگر یہاں ہوتا تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اللہ نے اس حدیث کے ذریعے سے بیان کیا ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر تیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختصاص ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نبی امی ہیں آپ ایک امی نبی ہیں امی جو پڑا لکھا نہ ہو امی اس کو امی کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے اللہ نے فرمایا بہت سارے معنی لوگوں نے بیان کی ہیں ام القرآن کی طرف نزبت ہے یا فلاں جو زیادہ راجح قول اس میں یہ ہے امی اس کو کہتے ہیں جو اس اصل حالت پر ہوتا ہے جس پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ام کی طرف اس کی نزبت ہے ماں امی ماں کے پیٹ سے کیوں قرآن میں کیا فرمایا واللہ اخرجکم من بطونی امہاتکم لا تعلمون شیئت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو پڑھنا لکھنا جو نہیں جانتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں امی جس کی نزبت ماں کی طرف کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اسی لئے جب جبریل آئے اور آپ سے کہا اقرآ پہلی مرتبہ پہلی وحی غار حرامے تو کہا کہ اقرآ آپ نے کیا کہا مَا أَنَا بِقَارِ میں پڑھتا نہیں مَا پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے مَا أَنَا بِقَارِ نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے تو یہ جو چیز ہے آپ کو اللہ نے امی بنایا امی عیب ہے کیا تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے وہ خوبی ہے یا عیب ہے اور کمال ہے یا کیا ہے آپ کے لئے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا عرب کے لوگ عام طور سے امی تھے پڑھنا لکھنا وہاں پر معمول نہیں تھا بہت کم لوگ ہوتے تھے جو پڑھنا لکھنا جاتے تھے بڑی مشکل سے کاغذ ملتا تھا پیڑ کی چھال پر کپڑوں پر پتھر کی سل پر اور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے لکھا جاتا تھا تو وہاں پر لکھنا پڑھنا معمول نہیں تھا وہ لوگ جو ہے امی لوگ تھے تو اللہ نے فرما یہ اللہ ہے جس نے امیوں میں انپڑھ لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبوس کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں پاک کرتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَلَى لِمُبِينَ حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے تو اس رسول نے اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سنائیں ان کی تربیت کی کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دی اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کی توفیق دی سورة الجمعہ آیت نمبر دو تو اللہ تعالی نے یہاں پر بتایا کہ اس رسول کو امیوں کی طرف محبوس کیا گیا ہے اور یہ انہی میں سے ہے بلکہ سراحت کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کا امی ہونا بیان کیا اللہ نے فرمایا اللذین یت اور بہت پیاری آیت ہے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں اللہ نے فرمایا سورة الاعراف آیت نمبر ایک سو ستاون اللذین يتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ جو اس رسول کی جو نبی امی ہے جو اس رسول کی اس میں دونوں وصف جمع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یہ رسول ہیں نبی ہیں امی ہیں یعنی امی نبی ہیں تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو ایک امی نبی ہے اللذین يجدونہم مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل جن کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں یأمرهم بالمعروفی یہ رسول انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے وینہاہم عن المنکر اور انہیں منکر سے برائیوں سے منع کرتا ہے روکتا ہے ویحل لہم الطیبات اور ان کے لئے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے طیبات کو حلال قرار دیتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِفِ اور خبیص چیزیں ان کے لئے حرام قرار دیتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان پر وہ عصر اور وہ اغلال وہ بوجھ اور وہ طوق جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے انہیں ان پر سے نکال کر ہٹاتا ہے ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سر جو ہے کہتے ہیں فَسَمَّاهَ آصَارًا وَأَغْلَالًا وَالْأَاثَارُ فِي الْعِجَابِ وَالْأَغْلَالُ فِي الْتَحْرِيمِ کہ جو سختیاں اور مشکلیں جو تھی پچھلی شریعتوں میں اللہ نے جو احکام ان کو کرنے کے دیئے تھے ان میں بڑی سختی تھی اور جن چیزوں سے منع کیا تھا ان کا معاملہ بھی بڑا تنگ تھا تو جو حکم تھے واجبات جو تھے اللہ کی طرف سے پچھلی امتوں پر گویا کہ وہ ایک بوجھ تھے اس کو اٹھا کے چلنا مشکل تھا تو کیا ہوئے؟ بوجھ عصر بوجھ اور اغلال طوق وہ حد بندی ہوتی ہے تنگی اس میں ہوتی ہے تو جو محرمات تھی وہ بڑی تنگی کا معاملہ ان کے اندر تھا تو کہا کہ ان پر سے یہ پچھلے یعنی واجبات کے بوجھ اور محرمات کے طوق ان کے گلوں سے ہٹاتا ہے اللہ تکانت علیم جو ان پر پہلے سے تھے فاللدین اس لئے کہ یہاں پہ جو ہے کتاب کے زمن میں آرہا ہے جو کتاب میں لکھا پاتے ہیں انہی لوگوں کے تناظر میں بات ہو رہی ہے فاللدین آمنوا به وعزروہ ونصروہ لہذا جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئیں اور اس رسول کی تعظیم کریں عزروہ یا اس رسول کا دفاع کریں عزروہ عزرا ونصروہ اور اس رسول کی نسرت کریں مدد کریں اس کا ڈیفنس کریں اس کی حفاظت کریں اور اس رسول کی دعوت میں اس کا اس کا تعاون کریں مدد کریں واتبعن نور اللذی انزل معاہ اور اس نور کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہیں اولائکہم المفلحون یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو کامیابی کیلئے اللہ نے بتا رسول پر ایمان لانا رسول کی تعظیم متقریم کرنا اس کی عزت کی حفاظت کرنا رسول کی دعوت میں اور رسول کی شخصیت کی مدد کرنا اور اس نور کی تبع کرنا جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن اور قرآن کا فہم وحی اللہ کی طرف سے تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو یہ سورة العراف کی آیت نمبر سو ستاون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب ذکر کی تو کہا الرسول النبی الامی یہ ہمارے رسول جو نبی بھی ہیں اور امی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی امی قرآن دیا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميع اے نبی آپ علانیہ اس بات کو کہہ دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گئے رسول ہوں اللذی لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ جس کی بادشاہت آسمان و زمین کی ہے چھوٹی موڑی بادشاہت نہیں ہے سارے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے لا الہ الہ یحی و یمیت اس اللہ کی سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو وہی تو ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے یعنی تمہاری زندگی موت اس کے ہاتھ میں فآمن باللہ تو ایمان لیاو اللہ پر و رسول النبی الامی اور اس کے رسول پر جو نبی ہے امی ہے اللہ نے کیا فرمائے فآمن باللہ و رسول نبی الامی تو ایمان لیاو اللہ پر اور ایمان لیاو اس کے رسول پر جو ایک امی نبی ہے ایک ایسا نبی ایک ایسا رسول جو خود بھی اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر یعنی اللہ تعالی کی وحی اور اس کی آیات پر ایمان لاتا ہے تم اس رسول کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو ایمان بھی لاؤ اور اتباع بھی کرو ہدایت پانے کیلئے ضروری ہے کہ ایک انسان رسول اکرم کی ساری باتوں پر ایمان لے آئے آپ نے جو بھی بتایا اس پر ایمان لائے دو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کی پہروی کرے یہ دو چیزیں جب آدمی کرتا ہے تب ہی وہ ہدایت یافتہ قرار پاتا ہے لعل لکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پاؤ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی قرار دیا امی انپڑ ہونا خوبی ہے یا عیب ہے ہمارے ہمارے سماج میں انپڑ ہونے کو برا مانا جاتا ہے اور یعنی ظاہر بات لٹرسی ایک اچھی چیز ہے خود اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھائی قسم قلم کی اور اس کی جس کو لکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو کتاب بنا جو لکھی ہوئی ہے پڑھنے کے لئے بنا اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک اچھی چیز سب سے پہلی چیز اللہ نے پیدا کی قلم پھر اللہ نے محمد صلی اللہ امی کیوں رکھا اچھی چیز ہے کہ بری دیکھئے ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا ہونا اور ایک ہوتا ہے علم والا ہونا پڑھنا لکھنا علم کا ذریعہ ہے پڑھنا لکھنا علم کا لینے دینے کا اور سنبھالنے کا حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ نے قلم کے بغیر آپ کو علم دیا اور آپ کے علم کو قلم کے ذریعے محفوظ کرنا اللہ نے خود ذمہ اس کا لیا آپ کے سینے میں اللہ نے علم کو جمع کر لیا تو حفاظت علم کا اللہ نے ذمہ لے لیا تو جو ذریعہ ہیں اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے ہم قرآن کریم حفظ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں سینے میں جمع ہوتا ہے یاد ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا پڑھتا ہے کسی اور تک پہنچانا ہے یا اس کو سیو کرنا ہے لکھ کے محفوظ کر لیتے بھائی یہ پوائنٹ بہت اہم ہے اس کو لکھ لو بعد میں بھول جاؤں گا تو اس کی حفاظت کیلئے قلم استعمال کرتے ہیں لکھنا حفاظت علم کیلئے ہوتا ہے یا اشاعت علم کیلئے ہوتا ہے پڑھنا طلب علم کیلئے ہوتا ہے اس کے لئے علم سیکھنے کیلئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستغنی کر دیا ہمارے لئے تو ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس دائرے کو ایسا ذریعہ نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں براہ راز پڑے لکھے بغیر آپ کو علم دے دیا آگے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا لیکن ایک اور حکمت اس میں ہے کہ آپ امی کیوں تھے ایک بہت بڑی تحمد جو ہمیشہ سے اہل کتاب آپ پر لگاتے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ آج بھی ہوتا ہے وہ کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے کتابوں سے کاپی کر لیا یہ پورا قرآن یہ پورا دین یہ پورا سارا اسلام یہ کاپیڈ ہے کہاں سے تورات اور انجیل سے بائبل سے لیا گیا اور بہت سارے پچھلے جو مسیحی لوگ ہوا کرتے تھے وہ اسی کی تحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ورقہ سے سنا ہوا ہوگا ہو سکتا ہے انہوں نے وہ سفر کیا تھا شام کو وہاں سے سنا ہوگا اور کتنے سارے یہودی اور عیسائی مدینہ میں تھے ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہی لیا ہوگا possibility is not approved امکان دلیل نہیں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو ہو گیا ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورة الانقبوت آیت نمبر ارتالیس وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ اِذَن لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اے نبی اس سے پہلے آپ کبھی کوئی کتاب پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے ہمیشہ سے آپ کا معاملہ رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھنے والے نہیں تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ اور کبھی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ کسی کتاب کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے اِذَن اگر ایسا ہوتا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ جھوٹی باتیں گھڑنے والے شک میں پڑھ جاتے باطل کی پیروی کرنے والے شک میں پڑھ جاتے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی رکھا اور اُس زمانے میں ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ساری اویلیبل کتابیں ہوتی ہیں خاص خاص لوگوں کے پاس نسخے ہوتے تھے جس میں وہ لکھ کے رکھتے تھے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا کاغذ مشکل سے ملتا تھا اللہ نے فرما کہ نبی آپ تو پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے نہ لکھتے تھے آپ جا کے دیکھا ہاں دکھا تمہارا بائبل لکھ لیتا ہوں تو آپ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں تو پھر وہ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ کہاں سے آئیں تو یہ قرینہ تھا اور ایک دلیل تھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود وہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں جن کو اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں چھپا کے رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے لوگوں سے چھپا دے تھے تو ان کے چھپانے کے باوجود دو باتیں آپ کو کیسے معلوم پڑی جبکہ آپ پڑھتے بھی نہیں تھے تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اتنا بڑا قرآن اتنی ساری آیتیں اتنی صورتیں ہم کو محنت کرنے کے باوجود بھی ہم یاد نہیں کر پاتے ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں جمع تھا آگے وہ آئے گا انشاءاللہ تو یہ جو اور آپ نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو اور اس قرآن کو آپ دیکھئے کہ ایسا قرآن ہے اللہ تعالی نے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر لیا تو آپ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے سینے میں قرآن جمع ہو گیا اور وہ سارے واقعات پچھلے نبیوں کے جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے ڈسٹورشنز وہ ساری تحریفات جو انہوں نے تورات اور انجیل میں کی ہیں نبیوں کے معاملے میں خاص طور سے اور باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں خرافات جمع کر دی اس میں نبیوں کے تعلق سے بہت ساری غلط بیانیاں اس کے اندر ہیں نبیوں کی شخصیتوں کو مجروح کیا گیا ہے قرآن میں آپ کو کہیں بھی وہ نہیں ملے گا اتنی پیاری ایڈیٹنگ ایک انپڑ انسان کریں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ایسا آپ دیکھئے بائبل میں موٹی موٹی مثال بتاتا ہوں میں بائبل میں ہے کہ خداوند نے گارڈ نے چھے دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ساتوے دن آرام کیا اور ریفریش ہوا اور ریفریش ہوا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَا مَسَّنَا مِلْغُوبِ ہم نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا وَمَا مَسَّنَا مِلْلْغُوبِ اور ہمیں تھکر نے چھوا تک نہیں وہاں ایسا اور یہاں ایسا کیوں اگر کاپی کیا ہے سکول میں جو ٹیچر ہے وہ جانتا ہے برابر کان پکڑ کے بلا دیتا تو کاپی کیا نا تو نہیں سب میں نے نہیں کیا کاپی تیرے سامنے فلان بیٹھا تھا ماتس میں جو غلطی اس نے کیا تو بھی وہی کیا ہے کیوں اس کی جتنی غلطیاں ہیں تیرے آگے وہ بیٹھا تھا اور پیشے تو اس کے بیٹھا تھا جو غلط غلط اس نے لکھا ہے پورا غلط تیرے پیپر میں ہے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تو اس سے کاپی کیا ہے اس کا صحیح بھی تو کاپی کیا ہے اس کا غلط بھی ایسا کیسا ہوتا دونوں سیم مسٹک کر رہے ہیں تو تو نے اس کا کاپی کیا ہے جب آدمی کاپی کرتا ہے تو کاپی کرنے والا عموماً غلطیاں بھی کاپی کرتا ہے فلٹر نہیں کرتا ہو لیکن کیا بات ہے کہ قرآن میں وہ غلطیاں نہیں ہیں جو تورات اور انجیل میں لوگوں نے اپنی طرف سے شامل کر دی کتنی ساری چیزیں ہیں تورات میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت حارون کو چھوڑ کے گئے بنی اسرائیل پر خود حضرت حارون نے بچڑا بنا کے دیا پوجھنے کے لیے قرآن میں نہیں ہے قرآن میں کہ میں نے ان کو منع کیا تھا قرآن میں کہ میں نے منع کیا تھا تورات سے مراد آج کی جو تورات ہے اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا فیرون کے پاس جا کہا میں نہیں جاتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاتا لیکن آپ دیکھیں قرآن میں کیا ہے قَارَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي کیا کہا اللہ میرے سینے کو کھول دے اس کام کو میرے لئے آسان کر دے انہوں نے صلاحیت اور تیثیر مانگی اللہ سے ادنا کہ کام میں نہیں کرتا ہے اس کام کو تو اس طرح سے کئی باتیں آپ دیکھیں گے گنتی مشکل ہو جائے گی اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں جتنی چیزیں اس میں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ ساری جو چیزیں ہیں قرآن میں کیوں نہیں ہیں وہ اگر کاپی کیا ہے تو وہ کیوں نہیں اور مزید یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھی بھی نہیں آپ پڑھے لکھی بھی نہیں وہ سارے قصے اپنے کمال اور اتنے حسن کے ساتھ کیسے قرآن کے اندر کہ پڑھے تو آدمی رونے رکھ جائے سورہ یوسف آپ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھئے نوہ علیہ السلام کا واقعہ دیکھئے لوت علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ لوت علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ میں غلط حرکت کر دی کیا یہ ہے قرآن میں ایسا نہیں ہے کتنے سارے واقعات ہیں نوہ علیہ السلام کے بارے میں یہ بولنے کی اتنے شرمندگی کی باتیں یہ لیکن اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ نبیوں کی شخصیت کو جو مجروح کیا گیا قرآن میں اس کا کہیں اثر دکھائی نہیں دیتا ایسا کیوں ہے تو جو برات ہے خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے والدہ گئی تو انہوں نے صاف آج بھی لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر گاسپلز میں لکھا ہوا ہے کہ اے عورت اس طرح سے خطاب کیا لیکن ان سے اس طرح سے خطاب کیا میرا تم سے کیا لینا دیں اے عورت اس کی جتنی پچاسو تعاویلات لوگ کریں لیکن یہ طریقہ بات کرنے کا نہیں ہے لیکن آپ قرآن میں کیا کہا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں صفائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں ہم ایسے چونکہ پڑھتے ہیں اس کانٹیکس سے الگ اس کو پڑھتے ہیں اس لئے سمجھ میں آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں اس کے ساتھ جوڑ کے جب پڑھتا ہے آدمی سمجھ میں آتا اچھا قرآن میں وضاحت اس بات کی کیسے نہیں تھے وہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں میں سے تھے تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی اور رسول تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو ایسا اس لئے رکھا تاکہ آپ پر الزام لگانا مشکل ہو جائے کوئی لگا بھی سکتا ہے زبردستی جتنا زدی کا کیا علاج ہے اگر آسمان نیچے اور زمین اوپر بول دے آدمی کون اس کو بھی کون سمجھا سکتا ہے اس کو رات کو آجالہ کا ہے دن کا ہے اور دن کو آندھیرہ رات کا ہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا اس کو لیکن حقیقت پسند انسان جب غور کرتا ہے تو واقعی وہ دیکھتا ہے کہ ایک امی انسان ہو کر بھی اس ساری باتیں اور ان غلطیوں سے پاک بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کاپی نہیں کیا بلکہ آپ کو اللہ نے یہ دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے انصاف کے ساتھ سننے والا واقعی صحیح نتیجہ تک پہنچتا ہے تو بہت سارے غیر مسلمی بات جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید تھے جب معلوم ہوتا ہے تو تعجب ہوتا ہے ہاں امید ہے بلکہ بعض مسلمانوں کو بھی شاید معلوم نہ ہو تو یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیئے مسلمان کو تو بہرحال نمبر تیرہ تھا نمبر چودہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر مقدم رکھا آپ سارے نبیوں کے امام تھے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں سید ولد آدم ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو دوسرے نبیوں پر مقدم رکھا ہے اللہ نے فرما اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ویسے ہی جیسے ہم نے نوح کی طرف کی اور ان کے بعد جتنے نبی تھے ان کی طرف یہاں آپ دیکھیں اور کئی نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسمائل کی طرف اسحاق کی طرف یاقوب کی طرف اور اسبات کی طرف اسبات بني یاقوب وَعِسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَان اور عیسیٰ کی طرف ایوب کی طرف یونس کی طرف حارون کی طرف سلیمان کی طرف وحی کی وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے داوود کو زبورتا کی وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسْمَ عَلَيْكَ اور اے نبی ہم نے اس سے پہلے جو رسول تھے ان کا قصہ آپ سے بیان کیا ہے یعنی اس سے پہلے آپ کے سامنے آپ کے پاس رسولوں کے قصے بیان کیے ہیں اور ہم نے بعض رسولوں کے قصے آپ کو بیان نہیں کیے بعض رسولوں کا تذکر آپ سے نہیں کیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا خود رسولا مبشرین ومنظرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُل ہم نے رسول بھیجے خوش خبریاں سنانے والے خبردار کرنے والے ڈرانے والے بنا کر اس لئے بھیجے تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت اور کوئی عذر باقی نہ رہے بہانہ باقی نہ رہے کیا ہمارے پاس کوئی آیا ہے نہیں آگئے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا عزیز زبردست غلبِ والا ہے حکیم ہے حکمت والا ہے یہاں آپ دیکھیں گے اتنے سارے نبیوں کی طرف اللہ نے وحی کی ان کا تذکرہ کیا لیکن سام سے پہلے کیا کہا اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَئِكَا اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ویسے ہی جیسے آپ سے پہلے ان سارے نبیوں اور رسولوں کی طرف وحی کی جن میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جو کہ سب سے پہلے رسول ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں پر تذکرے میں آپ کو مقدم رکھا آپ کا تذکرہ ان سب سے پہلے کیا ہے یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 163 سے 165 تک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میساق اور اہد لیا اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقٍ غلیضًا سورة الاحزاب آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ان کی میساق لی نبیوں سے اہد لیا پکا وعدہ لیا اہد لیا کیا اہد تھا اللہ کی عبادت کرنے کا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کا اور آپس میں ایک دوسرے پر ایمان لانے کا نبیوں پر اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا نسرت کرنے کا تو یہ باقی بندوں سے الگ میساق تھی جب آدم علیہ السلام کی ذریعت کو اللہ نے پیدا کیا اور ان سے میساق لی اسی وقت میں نبیوں سے بھی میساق لی گئی تھی یہ الگ ایک میساق تھی جو اضافی تھی تو اللہ نے فرمایا ہم نے میساق لی سارے نبیوں سے وَمِنْكَ اے نبی آپ سے بھی اور نو سے ابراہیم سے موسیٰ سے عیسیٰ ابن مریم سے اور ہم نے ان سارے نبیوں سے ایک پختہ اہد لیا پختہ اہد لیا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ایک دوسرے پر ایمان لانے کا ان میں آپ نے کیا کہا من کا سب سے پہلے آپ کا ذکر کیا اے نبی آپ سے ہم نے میساق لی اور نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہ چار رسول دیکھئے اولو العزم من الرسول ہیں چار رسول سارے رسولوں میں انہی کا ذکر کیوں آیا علماء نے کہا کہ یہ پانچ رسول اولو العزم من الرسول ہیں بقیہ رسولوں سے اونچے مرتبے کے رسول ہیں کون نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام لیکن ان چاروں سے بھی پہلے تذکرہ کس کا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من کا اے نبی آپ سے بھی ہم نے اہد لیا اور ان چاروں سے بھی تو یہ پانچ ہو گئے جو ہیں اللہ کے نزدیک اونچے مقام والے رسول ہیں ایک لمبی روایت جو میراج کی روایت ہے اس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ابن سعسا سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے شخص تھے قال نبی اللہ وہ انہی قوم کے ایک شخص تھے قال نبی اللہ بینا انا عند البيت بینا النائم والیقضان اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کعبہ کے پاس تھا ایسی حالت میں تھا کہ سویا ہوا یا بیدار دونوں حالتیں تھے بین النائم والیقضان ٹھیک طرح سے سویا بھی نہیں تھا اور ٹھیک طرح سے بیدار بھی نہیں تھا نیند اور بیداری کے درمیان کی قیفیت تھی اِذ سمیتو قائلن یقول تو میں نے ایک بولنے والے کو سنا احد الثلاثہ جو تین میں کا تیسرا ہے فَأُوْتِتُ بِي تَسْتِم مِن ذَهَبٍ فِيهَا مِمَّا اِزَمْزَمْ میرے پاس ایک تست لائیا گیا سونے کا جس میں فِيهَا مِمَّا اِزَمْزَمْ کعبہ کے پاس ہی جس میں زمزم کا پانی تھا فَشُرِحَ صَدْرِي اِلَا كَدَ وَكَدَ تو میرا سینہ چاک کیا گیا سینہ چیر دیا گیا الَا كَدَ وَكَدَ یہاں تک قطادہ کہتے ہیں قُلْ تُمَا یعنی بِهِ کہاں تک کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راوی کہتے ہیں الَا أَسْفَلِ بَطْنِهِ پیچھے نیچے پیٹ تک پیٹ کے نچلے حصے تک قَالَ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي فَغُسِلَ بِهِ فَغُسِلَ بِمَائِ زَمْزَم میرا دل نکالا گیا باہر سینہ جو ہے چاک کر کے دل نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا ثُمَّ اُعِيدَ مَكَانَهُ پھر اس کو اپنی جگہ واپس فٹ کیا گیا ثُمَّ حُشِعَ ایمَانٌ وَحِکْمَتًا پھر میرے سینے کو میرے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا علم ادھر ادھر سے نہیں دیریک دل میں کیا کیا گیا ایمان اور حکمت ڈال دی گئی بھر دیا گیا ثُمَّ اُتِیتُ بِدَابَتٍ أَبْيَض پھر مجھے یعنی ایک جانور کے پاس لائے گیا جو بلکل سفید رنگ کا تھا ایک روایت میں ہے بِدَابَتٍ بَيضَاءَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقِ ایک بلکل سفید جانور کے پاس مجھ کو لائے گیا سواری کے پاس جسے بُرَاق کہا جاتا تھا برق برق تیزی فَوْقَالْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ جو گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور بغل جو ہے یعنی خچر سے تھوڑا کم تھا یا ٹٹو سے تھوڑا کم تھا يَقَالُ خَطْوُهُ مُنْتَحَ طَرَفِهِ اس کا حال یہ تھا وہ ایسی الگ سواری تھی وہ آسمان سے آئی تھی اللہ کی طرف سے يَقَالُ خَطْوُهُ مُنْتَحَ طَرَفِهِ کہ اس کا حال یہ تھا کہ اس کا اگلا قدم وہاں پڑھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑھتی تھی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ وہاں اگلا قدم فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ مجھے اس پر سوار کیا گیا ہم چلتے رہے سواری پر ہمارا سفر ہوترہ ہوترہ یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچے مسجد اقصہ بیت المقدس پہنچے فَصَلَّيْتُ فِيهِ بِالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ اِمَامًا تو وہاں مسجد اقصہ میں بیت المقدس میں میں نے نماز ادا کی بِالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ سارے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اماماً امام بن کر میں سارے نبیوں کا اور سارے رسولوں کا امام تھا میں نے نماز ادا کی لیکن میری اقتدام میں کس نے نماز ادا کی سارے نبیوں نے اور سارے رسولوں نے ثُمَّ عُرِجَ بِالَسَّمَعِ الدُنْيَا اس کے بعد مجھے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا یعنی میراج کے سفر سے پہلے جو مسجد حران سے بیت المقدس آپ گئے وہاں آپ نے نماز ادا کی نماز کے بعد آپ آسمان کی طرف روانہ ہوئے تفسیرِ تبری میں یہ امام ابن جرید تبری نے روایت نقل کی ہے اور شیخ الالبانی نے الاسرہ والمیراج میں اس حدیث کو ایسا ہی قرار دیا ہے تو اور مسلم کی روایت میں اس کا اشارہ موجود ہے تاہ فرماتے ہیں فَحَانَتِ الصَّلَاةُ تو نماز کا وقت آیا فَأَمَمْتُهُمْ تو میں نے سارے نبیوں کی امامت کی تو یہ مسلم میں بھی روایت موجود ہے فَأَمَمْتُهُمْ میں نے سارے نبیوں کی امامت کی میں امام تھا اس روایت سے بات صحیح مسلم حدیث نمبر 172 اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سارے نبی جس مجمع میں جمع تھے اس مجمع میں اتنی بڑی رات میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سہر کرائی گئی اتنا بڑا واقعہ اس رات میں ہوا سارے نبیوں کو جمع کیا گیا انہوں نے سارے عامال میں سب سے افضل عمل نماز ادا کی اس نماز کو جمع سے ادا کیا گیا اور اس جماعت میں جب امامت کا موقع تھا تو امام کون بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو سارے نبیوں کے مقابلے میں سیادت حاصل ہے یعنی وہ اپنے اپنے قوم کے رسول اور سید تو تھے ہی اور وہ سید ہیں لیکن ان نبیوں میں اور رسولوں میں بھی امام اگر کوئی ہے ان میں سردار کی حیثیت اگر کسی کی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ شرف اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ کا تذکرہ دوسری نبیوں پر مقدم رکھا اور جب نماز جیسی افضل ترین عبادت کا وقت آیا تو ایسی جگہ پر اب دیکھیں غور کی بیت المقدس جو ہے ان نبیوں کا گھر ہے سارے جتنے پیچھلے نبی آئے ادھر ہی آتے رہے ان کے یہاں جا کے ان کے امام بنے قائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی مسجد میں اگر کوئی امام ہوتا ہے آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں تو اس کی امامت میں آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کی مسجد اصول یہ ہے کہ جس مسجد کا امام وہ امام بنے اللہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کو بنائے لیکن اصول یہ ہے کہ مسجد کا امام زیادہ اقدر اس کی اجازت کے بغیر کوئی امام نہیں بن سکتا اس امام کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا وہاں امام بن سکتا ہے نہیں تو ان کے یہاں جا کے ان کی مسجد میں جا کر وہاں ان کے امام بنیں یہ بہت بڑا شرف ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ اتنے بڑے ہیں آپ کا مقام اتنا اوچا ہے کہ ان کے یہاں بھی آپ امام بنیں گے یہ نہیں کہ وہ آگے بڑھیں گے آپ پیچھے چلو بھئی ان کا علاقہ ہے یہ امام ان کی مسجد ہے یہ امام بنیں گے وہاں جا کے بھی آپ نے امامت کی تو یہ آپ کا شرف ہے اور یہ ہمارے لئے بغور کی چیز ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر ہم کو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں آج کے لئے یہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے یہ تقریباً آدھا حصہ ہمارا ہو گیا اور مزید آدھا حصہ ہمارا باقی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق تا فرمائیں اور قرآن و سنت کا گہر علم حاصل کرنے کی توفیق تا فرمائیں اقولها دواستغفرالاہلی و لکم